ممبئی سے سٹے تھانے میں ایک محلہ چور کے بلند حوصلے دیکھئے کہ زیور کی ایک دکان میں چوری کرنے کے بعد اس نے ہفتے بھر بعد پھر اسی دکان کو نشانہ بنانا چاہا لیکن دوسری بار وہ سفل نہ ہو سکی اور فلس کے ہتھے چڑھ گئے عام طور پر چور جب کہیں چوری کرتا ہے تو واپس اس جگہ کو مر کر بھی نہیں دیکھتا لیکن کومل داٹھول کے بلند حوصلے دیکھئے پہلے اس نے ممبئی سے سٹے تھانے میں ایک جیور کی دکان سے پچاس گرام کا سونے کا ہاتھ چورایا اور ہفتے بھر بعد اکشت رتیا کے دن پھر اسی دکان میں اپنے ساتھی کے ساتھ چوری کرنے پہنچ گئی لیکن سیلسمن نے اسے پہچان لیا اور طورن پولیس کو خبر دے دی وہ لوگ اکشت رتیا کے دن ہی دوپر کو بارہ ساڑے بارہ ایک بجے دکان پہ آئے ہو تو ہمارے سیلسمن کو تھوڑا ڈاؤٹ گی رہا ان کے اوپر اور انہوں نے میچ کیا کہ بھئی کپل ہو ہی ہے پہلی بار جب کومل نے چوری کی واردات کو انجام دیا تھا تو سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کی پوری کارستان نے ریکارڈ ہو گئی تھی لہٰذا دکان مالک نے اپنے سبھی سیلسمن کو کومل کا چہرہ یاد رکھنے کی ہدایت بھی اور اسی احتیاط کے چل کے اکشت رتیا کے دن بھاری بھیڑ ہونے کے بعد بھی کومل کو دھر گبوچا گیا چوری کا معاملہ دلچ کر پولیس نے کومل کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس کا ساتھی فیلحال پولیس کے چنگل سے باہر ہے اب پولیس کومل سے یہ اگلوانے میں جھٹی ہے کس سے پہلے اس نے کتنی دکانوں پر ہاتھ ساکھ کیا ہے نکران چوہان تھانے آج تک